اور جب دل بھاری ہو جائے تو قرآن پاک پڑھ لیا کریں کیونکہ اس کلام میں جسمانی بیماریوں کے ساتھ ساتھ دردے دل کی طبعہ بھی موجود ہیں وہ جو پتھر سے پانی نکال سکتا ہے وہ اپنے بندے کے لیے وسیلے بنا ہی دیتا ہے ہمارے آنسوں کی قدر اللہ سے زیادہ کسی کو نہیں امید کبھی مت چھوڑنا کمزور تم ہو تمہارا اللہ نہیں جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری کرنے والا نہیں تو اللہ بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں لوٹاتا سمجھانے والے تو بہت ہیں مگر سمجھنے والا اللہ کے سوا کو نہیں جو آنسوں اللہ کی آغوش میں بہائی جاتے ہیں ان آنسوں کا بھرم وہ کبھی نہیں دورتا تمہارا بہترین دوست تمہارا اللہ ہے بینہ کچھ کہے جو تمہارے حال سے واقف ہے وہ اللہ ہی تو ہے جو دل کی خاموشی کو بھی سمجھ لیتا ہے لوگ اس کاغذ کو تو سنبھال لیتے ہیں جس پہ اللہ لکھا ہو لیکن اس دل کو توڑ دیتے ہیں جس میں اللہ پستہ ہو یہ تو رحمان کی رحمت کو کبارہ ہی نہیں کہ تمہیں تاریکی میں بھٹکتا چھوڑتے ہیں اپنے رب سے دوستی کر لو یہ وہ ساتھ ہیں جو تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑتی